شکسکھنڈ رام شہر کی لگ پنچائت میں شتیت راج کے پراثمیک سکول اکھو کے ادھاپک کا شراب کے نشنے میں اس سکول میں آنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو بنانے والی پنچائت کی مہیلان جو دیوی نے بتایا کہ وہ سکول میں اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوئی تھی اس سمیہ ادھاپک شراب کے نشنے میں دھوٹ ہو کر اناب سناب بوڑا ہتا ساتھ میں ماسٹر جوی سے بھی اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہو پائے رہے تھے اس بارے میں گاؤں واسیوں دورہ کئی بار اچھا دیکاریوں کو شکایت دی گئی پھر ماسٹر کے اوپر کوئی کاریوہی نہیں کی گئی جس کے بعد میں نے اس کو ویڈیو بنالی اور گاؤں کے لوگوں کو بھیجی جس کے بعد یہ وائرل ہو گئی مہیلانے سرکار پر پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ ادھاپکوں کے خلاف سخت کاریوہی کی جائے کیونکہ بچوں پر اس کا پراتی کول اثر پڑ رہا ہے اسکول میں ایک ادھاپک بھی تنا تھے لیکن یہ ادھاپک شراب کے نشے میں اس کے ساتھ بھی بتتمیزی کرتا ہے پنچائت کی وارڈ سدسیر بیملا دیوی، اوپردھان، کاشی رام، چنتا منی، اسونی کمار، لیک رام، شیو رام، وانیا نے بتایا کہ شکروار کو بھی یہ ادھاپک شراب پی کر آیا جس کے بعد گاؤں کی ایک مہیلہ نے اس کی ویڈیو بنا لی اس کے بعد تھانا رام شہر کو اس کی سوچنا دی گئی یہ ادھاپک کئی بار مہیلاؤں کے استاد بھی دور ویفار کرتا ہے سکول پر بندن سمیٹی نے اس کی شکایت خند شکشہ دیکاری کو کی ہے ایز امسی نے اس کی لئے کی تروپ سے کئی بار اچھا دیکاری کو شکایت کی لیکن ابھی تک اکتہ دیاپک کے خلاف کوئی بھی کاریوہی نہیں ہوئی اگتہ دیاپک شراب کا نشہ اترنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سکسا ویواغ اور سکسا منتری اس پر کیا سنگیان لیتے ہیں یا پھر ادھا دیاپک کیونچی پاؤنچ کے چلتے وہ پھر سے سکول میں پڑھ رہے بچوں کے بھوششے کے ساتھ کھلوار کرتا رہے ہم میرا انجو دیوی ہے پنچیت لگدہ گاٹ ہے سر یہاں سکول میں سرابی کے آتے تھے بچے بھی ڈرتے تھے اور سکول میں حگمہ وغیرہ بھی کرتے تھے پھر بچوں کو بھی تھوڑا دکھتا رہی تھی پر کام کمی نہیں دیتے سکول کا بھیلکل بھیلکل میرا بچے بڑھتے ہیں لڑکی آتی دوسری کلاس میں سر ایک دن چھوڑ کے دوسری دن تو کرتے کرتے ہیں سکول میں آکے ڈراما تو زیادہ پرنچیت میں تو نہیں پر ہم ایسے ہی ساری محلہ جن کے بچے پڑھتے سب آکے اس کو سمجھاتے تھے بہت موکہ دیا اس کو اور وہ پھر بھی نہیں سوڑھ رہے ایسے سرابی کے بچے ایسے خود ہی ڈرتے تھے چھوڑ چھوڑے بچے آتے ہیں ڈرتے تھے کوئی کاروائی نہیں دی ہم نے ہی مانگا کہ یہ ایسا ٹیچر ہمارے سکول میں نہیں آنا چاہیے دوسری بار سر ہماری لڑکن چاہت ہے اور میں اپنے وارڈ کی وارڈ میمبر ہوں اور سر یہ میرے گھر کے نزدیک یہ سکول اور جو سرے وہ شراب پیکیا تھے جو ٹیچر ہیں یہاں کے ایک دین پہلے بھی ہم نے دو باری تین باری ان کو ماف کر دیا دو باری تو ہم نے گیارہ سو کے پر بھی کمپلائٹ کریے پھر تیسری بار ایک دو باری تو ہم نے ویسی وہ کر دیا بھی چلو چھوڑ دیا ویسی چلو جانے تو تیسری باری تو پی پا کے آگے پھر بچوں کو ڈانٹنے لگے پھر بچے بھی رونے لگے پھر دوسرے ٹیچر ہیں دوسرے روم میں لے کے آئے بچوں کو پھر اس کے بعد پھر ہم نے ان کو دادا جی کو بلایا نیچی سے اور ایک دو لیڈیز کو اور بلایا پھر ہم نے پھر سے کمپلائٹ کرے پھر رام شہر ہم نے ٹھانے میں بھی ریپورٹ کری کی اگر اس کے کہیں بجگی اگر کہیں گیرہ دو باری تو ہمارے سامنے سامنے ہی گر گیا پھر ہم نے رام شہر فون کیا کہ آپ آ کے دیکھو گی کیسے کیا کر رہے گی سر ڈیڑھ سال ہو گیا اوپا شاید ہن جی ہن جی یہی رویہ ہے ان کا ان کا یہ کام ہے کہ آٹھ دین ٹھیک ہے پھر پانچ دین ہوئی حالے آڈانی سکول میں کوئی کچھ نہیں پھر اگر ہم بولتے ہیں تو پھر ان کا یہی حالے نکچے ہمارے ادھری گاؤں میں ان کا کمرہ ہے وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں سر کافی بار ان کی شکایت بھی کر دیئے بہتری بار کریے کافی تائم ہو گئے میرا نام سنکر لال پال ہے میں اکھوکا باسی ہوں اور پنچے میرا لگ بھگاٹ ہے اور جو یہ بندہ سراب پی کے جو ہے نا آتا ہے یہاں اور روج آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دین آتا ہے جب بھی اس کا جو ہے موڑ کرتا ہے اور رات کو جو ہے ادھر بھی سراب کے ٹھیکے پر سے جو ہے پیپا کے راستے میں آتا ہے پھر یہاں جو آ کر جو ہے بچوں کو دھمکھانا بچوں کو جو رولانا پھر دوسرا ٹیچر جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے باقی خود جو ہے وہ پی کے جو ہے یہاں لمبا پڑتا ہے ہم نے جو ہے ویڈیو گول بھی بھیجی ہے اور جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیرا ہوا ہو گیرستا ہے کبھی دھکے کھاتا ہے کبھی کسی کو بھرا بولتا ہے کسی کو کچھ مگر یہ ہے کہ بہی اس کو جو ہے ہم یہاں سے جو ہے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہاں مات آئیں بچوں پر تو برا پڑھ رہا ہے سسرابی اگر جو ہے یہ تو سکول توٹنے کے لیے جو ہے کائم ہے کہ یہاں بچوں کو ہی نہیں رہے گا سب ماں باپا پانی جگہ جو ہے بھیج دیں گے بچوں کو یہ سکول جو ختم ہو جائے گا جائے کسن ہے جائے کسن ہے اس کا نام بچوں کو پڑھا نہ کھا ہے دوسرا ٹیچر اس کو جو ہے پڑھاتا ہے اس کو جو ہے جب پی کے جو ہے ٹلی رہتا ہے اس میں جو ہے کوئی کچھ پڑھانے پڑھونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پرساسن سے یہی ہے کہ بہی اس کو جو ہے کہیں اور جگہ بھیج دو یا اس کو جو کر کے یا جیسا اس پر جگہ اگر دائرات گورمنٹ نے جو ہے کو کرنا ہے تو ان بچوں کو جو ہے پیسے لگا دو اور اس کو نکال دو سیجے پہلی تو سکول میں آکے بچوں کو جی راتے آکے پڑھاتے ہیں پڑھ کبھی کبھی جو پڑھا پکیاتے ہیں تو اب نہیں پڑھاتے ہیں ڈانٹھتے نہیں ہیں پڑھ سے چڑھاتے ہیں کوئی اور ٹیچر پڑھائے جا کے نہیں رکھتے پس پس وہ جو ہاں دوسرے سالہ ان کو ڈانٹھتے ہیں